علمی کتابی ہونے کے دعوے کرنے والا شخص اتنا کم ظرف دشمن نکلے گا میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن میری رہو میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے امام حسین کا خون ہے جو نہ اس وقت کے یزید کے سامنے جھکا تھا نہ اس وقت کے یزید کے سامنے جھکے گا اگر ایک سیدہ لیلہ کی قربانی سے امت پر مسلط یہ فتنہ بے نکاب ہو جائے گا تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وقت جلد آئے میں بالکل تیار ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے لئے استقامت کے دعا ضرور کیجئے گا یہ تو پیارے دوستو بھائیوں لگتا ہے کہ انجینئر بزدل ہو گیا ہے نا جو ایک معصوم سی بچی کے ساتھ جائے نا وہ جائے نا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ٹکر لے رہا ہے تو یہ مرد کا کام نہیں ہے اس بچی نے محنت کی ہے اور انجینئر کی غلطیوں کو واضح کیا ہے عویزہ کی ہے لوگوں کے سامنے لے کے تو اس سیسٹر صاحبہ نے ان سے علمی اختلاف کیا ہے تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ ان سے علمی اختلاف کر سکتے ہیں انہیں حق اثر ہے جیسا کہ اس نے کیا ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو دھمکیا دی جائے اور ان کے گھر والوں کو دھمکیا دی جائے تو یہ ایک بزدل آدمی کا کام ہوتا ہے برحال سلام پیش کرتے ہیں اس بچی کو اللہ اکول اللہ خیر